بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بڑھے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اور اللہ تعالیٰ کا حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد زندہ کرنا حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن کو بکت نظر نصر نے قید کیا تھا تب یہ بچے تھے جب چالیس سال کی عیج کو پہنچے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تو رات کو جاننے اور حفظ کرنے میں ان سے کوئی آگے نہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے انعابیہ کی لسٹ سے ان کا نام مٹا دیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام وہی شخص ہیں جن کو اللہ نے سو سال تک مرے رکھا پھر اٹھایا حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانہ اور نیک شخص تھے ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی میں ایک ویرانی میں ٹھار گئے کیونکہ گرمی سکت تھی آپ اپنے گدھے پہ سوار اس ویرانی میں داخل ہوئے تو گدھے سے اترے اور آپ کے ساتھ کھانے کا ٹکڑا تھا جس میں انجیر اور انگور تھے آپ اس ویرانی خندار میں رک گئے پھر اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور انگور اس پہ نچوڑے پھر سوکھی روٹی نکالی اور اس کو اس میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لے پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سیدھے لیٹ گئے آپ کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ کھنڈار اپنے پلرس پہ کھڑائے اور اس کے رہنے والے مار کھک گئے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو آپ کی زبان سے بے سختہ نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ کو ہرگز یہ شک نہ تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا بلکہ اس کے طریقوں کیفیت پر حیرت کرتے ہوئے فرمائے تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا آپ نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی پھر سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سوتے ہوئے سو سال گزر گئے اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات ہوئے تو اللہ نے ایک فرشتے کو عزیر کے پاس بھیجا فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ کی دل کو بنایا جو سوچ سمجھ کے قابل ہو گیا پھر آنکھوں کو بنایا جو دیکھنے کے لائک ہو گئیں ان کے آنکھوں سے دیکھ کر دل سے سمجھ لیں کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے آپ نے اللہ سے اس کے متعلق سوال کیا پھر تقلیق شروع ہوئی اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے ہیں پہلے ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا پھر بال ابرے خال نمودار ہوئی پھر ان میں روح پھونک دی گئے آپ تمام مناظر کو باپو بھی دیکھتے رہے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے فرشتے نے پوچھا آپ کتنا عرصہ سوئے فرمایا ایک دن یا کچھ دن کیونکہ دن کے سٹارڈ میں آرام کو لیٹے تھے اور اب سنسیٹ ہو رہا تھا تو فرشتے نے کہا نہیں بلکہ آپ سو سال تک سوتے رہے ہیں آپ اپنا کھانا پانی دیکھئے ابھی تک سوکھی روٹی سوکھی تھی انگور کا شیرہ انجیر اور انگور اپنی حالت پر برقرار تھے پھر آپ کی دل میں اس مدد کے انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا اب میری جمع ہو کر اٹھوٹ کر ایک جگہ اکھٹا کیا اور وہ سب جڑ گئے اور جیر علیہ السلام دیکھتے رہے پھر ان پر لگے یعنی کہ وینز چڑی اور پٹھے یعنی کہ مسلز بنے پھر گوشت جڑا پھر ان پر خال اور بال تک آئے پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گھدہ آسمان کی طرف اپنا سر اور کان مٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا اس کا خیال تھا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کل بھی انشاءاللہ ایک نئے کسے کے ساتھ آئیں گے اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور ڈسکرپشن میں منشن کیا گیا ہے موسٹیریس وائیڈ پیج انسٹاگرام پر انسٹاگرام پر جا موسٹیریس وائیڈ پیج انسٹاگرام پر